لسٹ کتنے لوگوں کی ہونی چاہیے چاہیے دس کی ہو بیس کی ہو پچاس کی ہو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں دوستوں کی ہو لسٹ بنانی ضروری ہے مگر لسٹ کو بڑھانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے نام لکھیں جن لوگوں کو آپ اس بزنس میں لانا چاہتے ہیں دو طرح کی لسٹ ہوتی ہے پہلی لسٹ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں دوسری لسٹ جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے ہیں وہ اس دنیا میں زیادہ لوگ ہیں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان سے لسٹ بنائیں ان لوگوں کی جن لوگوں کو آپ اس بزنس میں لے کر آنا چاہتے ہیں چار پانچ کوالٹیز کے اندر کریں لوکل لسٹ بنائیں آپ کی سٹیٹ یا اپنی سٹی تک کی نیشنل لسٹ بنائیں پورے ہندوستان کی انٹرنیشنل لسٹ بنائیں کیونکہ ای بیز ڈاٹ کام ایک انتر راشتی ایمشن ہے پوری دنیا تک ہم نے چاہنا ہے ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جن لوگوں کو آپ اس بزنس پر لے کر کیسے لے کر آئیں گے انتر راشتی لوگوں کو وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے لوگوں کی لسٹ بنائیں ان کا نام ان کا کانٹیک نمبر ان کی سٹیٹی اور پانچ سٹارز کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کریں پہلا سٹارز وہ لوگ انڈیپینڈنڈ ڈیسیزن لے سکتے ہیں نمبر ٹھو کیا ان کی فیملی سپورٹ ان کے ساتھ رہے گی نمبر ٹھری کیا وہ کریٹی مائنڈ کے ہیں نمبر ٹھو کیا وہ پوزیٹیو ڈیسیزن ہے آپ کسی کو پریجج نہیں کر سکتے مگر آپ اپنے حساب سے مارک ضرور دیں لسٹ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے لسٹ بنانے سے پہلے ایک لائن بڑے بڑے اکشنوں میں اوپر لکھ دینا کہ نیور ایور نیور پریجج اینی باڈی کبھی کسی کو پریجج نہ کرنا یہ بزنس ہنڈر پرسنٹ انپرڈکٹیبل ہے اپرڈکٹ نہیں کر سکتے اس بزنس کے بارے میں کون کہاں پر جا سکتا ہے بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پر ہم نے امید لگائی تھی کہ یہ آنے والے ٹائم میں بہت دگج لیڈر ہیں مگر ان کا آج وہ کہاں پر ہے پتہ ہی نہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی بیڑ کا حصہ تھے شاید ان کی بیڑ کے اندر تصویر بھی نہیں تھی ان کو دنیا جانتی بھی نہیں تھی وہ اگلی کنونشن کے اندر اس کنونشن کے ہیرو بن چکے اس سٹیج پہ آکے یہ بزنس انپرڈکٹیبل ہے آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے اس بزنس کے اندر سب کی لسٹ بناو ہر انسان کی لسٹ بناو ان لوگوں کی لسٹ بناو جن لوگوں کو آپ اس بزنس میں لے کر صرف نام دماغ میں ہونے پروفیشنلزم سے کام کرو انپروفیشنلزم سے کام نہ کرو کہ ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ایپیز ایک بہت بڑا انٹرنیشنل مشن ہے آپ کو بھی انتراشتی لیڈر بننا پڑے گا اگر آپ نے چھانا چاہتے وہ قوالیٹیز اپنے اندر لے کر آئے لسٹ بناو ان کے نام لکھو صرف دماغ میں نام ہونا کافی نہیں ہوتا دو چار پانچ دس نام ملنے کے بعد باقی نام بھول جاتے اگر صرف وہ دماغ میں ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ختم ہوگئے لوگ نہیں ختم ہوئے آپ کے دماغ نے آپ کو لوگوں کے نام بتانے چھوڑ دیئے اس لئے لسٹ میں ان کے نام لکھنا شروع کرو جنہیں لوگوں کو اپروچ کرنا چاہتا ہوں جب بھی کسی کو انوائٹ کرنا تو ایک فارمولا ہے فارم فارمولا استعمال کریں کسی سے بات چیت کرنے کے لئے فارم کا مطلب کسی سے بھی بات کرنے کوئی سٹینجر ہو کوئی ریلیٹیو یا فرینڈ ہو جب بھی کسی سے وارتالاب شروع کرنی ہے انکی فیملی کے بارے میں بات کریں ان کے گھر میں کیسے ہیں ان کے بچے ان کا پریوار کیونکہ اگر آپ ان کے اندر روچیاں دکھائیں گے ان کے پریوار کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے تب ہی وہ لوگ آپ کو اپنا سمجھیں گے لوگ اپنے کی ہمیشہ بات سنتے ہیں صرف آکے بزنس کا تھوڑا مارنے سے نہیں یہ بزنس ریلیشنشپ کا ہے رشتہ بنانے کا ہے جتنے ماسٹر آپ رشتہ بنانے میں بن جائیں گے اتنی ترقی آپ کو ملے گی اس بزنس کے اندر ان لوگوں سے پریواری بات کریں اگر وہ کمفٹیبل نہیں ہیں آپ سے پریواری باتیں کرنے سے آپ اپنے پریوار کی باتیں کرو جب آپ اپنے پریوار کے باتیں کرو گے وہ بھی اپنے پریوار کی بات کرے گا نمبر تھو اوکیپیشن ان کے بزنس یا ان کی جاب کے بارے میں بات کرو ان کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کس بزنس ہے کس جاب کے اندر ہے اور کیسے ہیں سیٹسپائیڈ ہے یا کون سی دکتیں آ رہے ہیں ہر انسان کسی نہ کسی اپنے پرفیشن کے اندر کسی نہ کسی بات سے تنگ ضرور ہے اگر وہ کمفٹیبل نہیں ہے اپنے اوکیپیشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ اپنے اوکیپیشن کے بارے میں بات کرو جب آپ بات کرو گے وہ کمفٹیبل ہوگے اپنے آپ بات کریں گے نمبر تھری آر ری کریشن ان کی روچیوں کے بارے میں بات کریں ان کے انٹرسٹ کیا ہے کمپیوٹر سیکھنا ان کے انٹرسٹ کیا ہے دنیا گوننا ان کے انٹرسٹ کیا ہے گاڑیاں چلانا ان کے انٹرسٹ کیا ہے لوگوں کی مدد کرنا سوشل ورک کرنا نہیں وہ بات کرنا چاہتے آپ اپنے روچیوں کے بارے میں ان سے بات کرنا شروع کریں جب وہ کمفٹیبل ہوں گے آپ کے ساتھ اپنے آپ بات کریں گے اور ایم مینز اپنا میسیج دے تب ان کو میسیج دے اپنا ساری باتیں کرنے کے بعد تب ان کو کہیں اس طریقے سے کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج فون پہ بات کرے تو زیادہ بیٹر سامنے مل کے تو پھر یہ نہیں کہ میں دوڑ رہا ہوں میں فون پہ بات کروں گا جہاں مل جائے کوشش کریں پہلے فون پہ بات ہو زیادہ پاسیبل ہے کیونکہ انویٹیشن ہمیشہ بریف سے بریف ہونی چاہیے ایک تھوڑا وارنے کے برابر ہوتی انویٹیشن پورا گرم کر دیتے ہیں ایک ہی تھوڑا گرم کر دیتا ہے جب بھی کسی کے ساتھ فون پہ بات کریں مگر زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں ہوتا کہ نہیں وہ فون کا ریسیور دس کلو بیس کلو پچاس کلو کا لگتا ہے ہم سوچتے کہ اگر اس نے بات نہ سنی اگر وہ بیزی ہوا اگر یہ ہوا وہ ہوا وشواس تو ہے ہم شورت تو مچاتے کہ ہم سفل ہونا چاہتے ہیں لیڈرز کی طرح مگر جب کسی کو اس بزنس میں لانے کے لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں وہ فون کا ریسیور بہت باری لگتا بہت باری اٹھایا نہیں جاتا تب ان سے بات کرنے سے پہلے سیلف ٹاک کریں اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جس انسان کے ساتھ میں اب بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوگا اس بزنس کے لیے جس انسان کے ساتھ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑا لیڈر بنے گا اب اس ڈاٹ کام کھا جس انسان کے ساتھ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے جیون میں میں بہت بڑا پریورتر لاؤں گا اب اس ڈاٹ کام کے ساتھ پھر فون اٹھائیں وہی فون پینکس کلو کا پینکس گرام کا ہو چکا ہوں کب ان سے فارم فارمولا استعمال کریں فیملی اپپیشن اس کے بعد میسیج اپنا آپ دیں اب میسیج کیا دینا ہے کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں سر آج مجھے کچھ ایک نیا آئیڈیا ملا ہے نیا آئیڈیا ملا ہے مگر اس آئیڈیا کے لیے مجھے دو تین ایسے امبیشیس لوگوں کی ضرورت ہے جو جیون میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں جب آپ کسی کو انوائیڈ کرتے ہیں تو یاد رکھیں پہلی بات ایک بریج بنائیں سب سے پہلی بات بریج بنائیں ان کے ساتھ ان سے شیئر کریں کہ آپ کب ان کو جانتے تھے کیسے جانتے تھے پہلے تھوڑی سی بات وارتالب کریں نمبر ٹو ان لوگوں کو ایڈیفائی کریں ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ بہت امبیشیس ہیں تب وہ اوپن مائنڈڈ ہو کے آپ کی بات سنیں گے نمبر ٹھری کوالیفائی دم ان لوگوں کو بتائیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کی اس بزنس کو چنیں گے وہ بزنس آپ کو چنے گا ان لوگوں کو کوالیفائی کریں نمبر ٹھائیڈیاں ان کو آپشنز دیں کیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب بھی آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تب اس انسان کو کہیں کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں مجھے ایک آئیڈیاں ملا ہے اور مجھے دو تین امبیشیس لوگوں کی ضرورت ہے اور جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں سب سے امبیشیس آپ مجھے لگتے ہیں جو جیون میں آگے آنا چاہتے ہیں حالانکہ مجھے پتا کہ آپ اپنے جیون میں بہت بزی رہتے ہیں میں بھی اپنی جیون میں بہت بزی رہتا ہوں مگر جو آئیڈیاں ہمیں ملا ہے اگر ہم دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہم بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں وہ پون سے کرنٹ اس انسان تک پہنچنا چاہیے کیا سوال اگر ہوگا تو بس ان کو یہ کہیں کہ اگر کیا کا مطلب آپ نے اتنی ایکسائٹمنٹ سے کہا اس کا مطلب آپ بہت ایکسائٹیڈ ہیں بہت انٹرسٹیڈ ہیں ابھی تو میں تھوڑا بزی ہوں میں آپ کے ساتھ اب ہم ملتے ہیں ہم میرے پاس دو دن ہیں فرائیڈے اور سیٹرڈے آفشنز ان کو دیں کلوز اینڈیڈ کوششن پوچھیں کبھی بھی وہ سوال نہ پوچھیں جس کا جواب ہاں یا یہ یا یہ یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے نہیں جواب ان سے سوال پوچھیں کہ میں آپ کو ہم ملنا چاہتا ہوں ہم فرائیڈے ملیں گے کہ سیٹرڈے ملیں گے اپوائیٹمنٹ فکس کریں بالکل پروفیشنلزم کے ساتھ کام کریں کیونکہ اس بزنس کو کرنے کے لیے ہمیں بریت بجری نہیں چاہیے ہمیں ڈائیمنٹ چاہیے ہیرے چاہیے ان کے ساتھ اپوائیٹمنٹ آپ نے فکس کیا فرائیڈے اور سیٹرڈے سیٹرڈے بیٹر رہے گا مارنگ اور ایونگ ایونگ بیٹر رہے گا پانچ بجے کے سات بجے یہ آپ کے سوال ہونے چاہیے جس کے دو آپشنز ہمیشہ آپ نے ان کو دینے ہیں جن میں سے وہ ایک سیٹرڈ کریں گے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ شو کریں کہ آپ کو سیلزمین ہیں آپ کو کون کہتا ہے آپ سیلزمین ہیں ارے آپ تو اس پرفیشن کے اندر ہیں جہاں پر لوگ کامیاب لوگوں کو پوچھتے ہیں آپ اس پرفیشن کے اندر ہیں دنیا میں ایسا کوئی پرفیشن نہیں ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہیں پر دنیا میں ایسا پرفیشن نہیں ہے تو آپ کبھی سیلزمین کی طرح بات نہ کریں آپ بہت بڑی انڈسٹری کے بہت بڑے کھلاری بننے والے ہیں بہت بڑے پلیئر ہیں ان سے اس وشواس کے ساتھ بات کریں کبھی یہ نہ شو کریں میں فری ہوں وہ کہیں گے سیٹرڈے نہیں تو سنڈے سوری سنڈے میں بیزی ہوں پھر اگلا ٹائم میں آپ کو فون کر کے بتاؤں ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے پانچ بجے سات بجے جب ان کے ساتھ ٹائم فکس ہوا تو آپ کوشش کرو اپنی فیملی کو انوال کرو پوری فیملی آپ ہزبنڈ وائف ہے تو ہزبنڈ وائف نہیں ہے برادر سسٹر جائیں ایک اچھا فیملی پریوارک بحول بنائیں اور ان کو بھی کہیں گی وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے ان کے آپ کی بات سنیں اور ایک سوال اور پوچھ سکتے ہیں آپ زیادہ کمفرٹیبل اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ سننے میں زیادہ ہوں گے کہ میرے گھر آپ آئیں گے اگر وہ اپنے گھر زیادہ کمفرٹیبل ہے تو ان کے پاس جاؤ اگر وہ آپ کے گھر آنا چاہتے تو ان کو اپنے گھر انوائٹ کرو یہ معنی نہیں رکھتا آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے بہت سارے لوگ یہی بہانہ لگاتے ہیں ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج آپ امریت سر ہو امریت سر جاؤ بکتہ والے روپ نگر اور کی گلی کے اندر اور روڑا گیس والی گلی کے اندر سیدھا چلے جانا اس گلی کا سب سے چھوٹا جو گھر ہوگا جس میں صرف ایک کمرہ ہے اس ایک کمرے کے اندر آپ کے ساہب نے ہم کھڑے ہیں ساڑھے پانچ سال پہلے ہم کرائی پہ رہتے تھے ہم وہاں پر پھر بھی میٹنگز کرتے تھے دل بڑا ہونا چاہیے اس بزنس کو کرنے کے لئے سوچ بڑی ہونی چاہیے گر بڑا نہیں چاہیے اس بزنس کو کرنے کے لئے آپ نے اپوائنٹمنٹ فکس کیا اپوائنٹمنٹ فکس کرنے کے بعد آپ انویٹیشن بڑے وشواس کے ساتھ دیں بہت سار ہر چیزیں سموتلی نہیں ہوتی کئی بار کیا ہوتا کوئی انسان بات نہیں سننا چاہتا تو کوئی دکت نہیں دنیا بھری پڑی ہے کیوں وہیں پر ماتھا مار رہے ہو بہت دنیا پڑی ہے آگے جاؤ نیکسٹ ون نو مینز نیکسٹ ون آگے جاؤ اگلے کے پاس جاؤ انویٹیشن ہو گئی یہ تو ہوتی ہے یہ انڈاریکٹ انویٹیشن ایک ہوتی ہے ڈاریکٹ انویٹیشن ڈاریکٹ انویٹیشن میز جب آپ کے اندر ایپس کا وشواس اسیم سیما تک ہو آپ کسی کو بھی ہلا سکتے ہیں لیول سلور ڈپلومیٹ نہیں چاہیے سلور نہ بھی ہوں مگر جب وشواس آپ کا شرم سیما تک ہوتا ہے تب کہیں پھر کسی بھی شہر میں پہنچ جانا اور کسی سے بھی ہاتھ ملا کے کہنا آپ کو دیکھا لگتا ہے آپ ایپسر ہو ڈاریکٹ انویٹیشن کرو ایپسر ایپسر مطلب کیا یہی تو پوچھنا آپ چاہتے تھے کہ یہ سوال تو وہ پوچھیں ایپسر مطلب کیا آپ ایپسر کو نہیں جانتے ارے میرے جیون میں جب سے ایپسر آئی ہمارا تو جیون بدل چکا ہرنا تو بہت ایکسینکل رہا ارے کوئی ایسا نہیں ہوگا شاید جو آپ سے آگے بھاچتنا کرنا چاہے تو کہنا آپ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ میرا کارڈ کارڈ دو اپنے پاس کارڈ رکھو بزنس کارڈ رکھو اپنے اپنے نام کے پرنٹ کرو کارڈ یہ میرا کارڈ پکڑ لے اگر مائن نہ کریں مجھے اپنا بھی کارڈ دیں نہیں ان کے پاس کارڈ تو اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں ایک پروفیشنلزم کے ساتھ اچھی سی ڈائری ان کے اندر پینٹ کے ساتھ ان کا نام اور فون نمبر نوٹ کر کے کہیں کہ ہم دوبارہ پھر کبھی بات کریں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ جب آپ نے ایپس کو جان لیا شاید آپ کو تو پتا آج شام تک لگی جائے بہت سارے آپ کے لوگ جانتے ہوں گے اگر پھر بھی نہ پتا لگا تو مجھے آپ کال کرنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جیون بھی کیسے بدل سکتی ہے ایپس وشواس ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر آپ کس پروسپیکٹوں لے کر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو انویٹیشن کسی بھی طریقے سے کرو مگر ایپس دماغ میں لوگوں کے بٹھانی ہے ایک پوزیٹیف وے کے ساتھ یہ آپ کا مقصد ہونا